خب کونسی چیز ہے کہ جنہوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا مگر یہی کوفہ نہیں تھا کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے اور امام کو بلائیا خب امام نے اپنے جانے سے پہلے وہ اپنے ایک نائب کو بھیجا وہ جو امام کا نمائندہ ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیف ہوتا ہے وہ امام کا ریپریزنٹیف ہے ہم آج کل بعض وقت مراجع علماء بزرگان کے ریپریزنٹیف کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مراجع بھی ایسی ہی ہوں گے خدا نہ خواستہ خب میں اگر غلط ہوں تو یقیناً ایک بڑا عالم دین غلط نہیں ہوگا لیکن جب امام کسی کو نمائندہ بنا رہے ہیں تو گویا نمائندہ اقل ہوتا ہے بھیجنے والے کی یعنی کیسا شخص بھیج رہے ہیں شخص ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی مشکلہ نہیں شخص اپنے اندر وہ ساری خصوصیتیں وہ ساری ابلیٹیز رکھتا ہے کہ امام حسین نے اپنی جگہ بھیجا کہ جاؤ کہ مجھے بلا رہے ہیں آپ پہلے چلے جاؤ دیکھو یہ کتنے ریڈی ہیں آپ کے سامنے واقع ہے آپ سنتے رہتے ہیں میں وہ بات نہیں تقرار کروں گا میں صرف اس طرف متوجہ کراؤں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے خود لکھا تھا اور خاص لوگ اصحاب تھے پرانے وہ کیوں نہیں حضرت مسلم کی مدد کر پائے اس سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو وہاں کے لوگوں کا اور خاص طور پر ان بڑے لوگوں کا کہ جب حضرت مسلم کے پاس بیٹھے اور کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں خوی امام نے کہا میں امام ہی نے تو مجھے بھیجا ہے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں جس لیک تھا ان کے اندر جو نقص تھا تاریخ جس کو بہت واضح کہہ رہی ہے وہ بے بصیرت تھے بصیرت نہیں تھی ان کے اندر بصیرت کسے کہتے ہیں بصیرت تو لف مشکل ہے یا سناو ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے بصیرت یعنی یعنی ظاہر بین نہ ہو شخص یعنی جو فرنٹ میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کی ڈیٹیل میں جائے کہ پیچھے کیا ہے کہیں میں دھوکہ تو نہیں کھا رہا خب وہ بے بصیرت تھے وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ اور وہ اسی کے اندر آ گئے بعد میں گریہ کیا توبہ کیا قیام توابین ہے سب کچھ کیا لیکن کیا فائدہ اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ اس وقت قیام کرنے کا جب امام حسین پیاسے کربلا میں شہید ہو چکے تھے اور جانے مطرم یہ تاریخی نقاط بہت امپورٹنٹ ہے محرم آ رہا ہے ہمیں درس لینا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے وقت کے امام کو جو بلا رہے ہیں الاجل الاجل مولا آ جائیے دعا ندبہ بھی پڑھتے ہیں دعا توسل بھی پڑھتے ہیں استغازہ امام زمانہ بھی پڑھتے ہیں ساری چیزیں پڑھتے ہیں خب امام آ گئے تو اس وقت ہم امام کے ساتھ کیا کریں گے تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر بھی خدا نہ خواستہ یہ چیزیں جو کوفہ والوں کے اندر تھی پائی گئیں تو تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا خب یہاں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں کیونکہ محرم آ رہا ہے دو مہینے ہم نے مجلس سننی ہے کیا ہم ابھی تک پچھلے سال سے ابھی تک وہی ہیں یا تبدیل ہوئے ہیں خب سب سے امپورٹنٹ چیز دشمن کی پہچان ہے اصلا وہاں وہ دشمن کو پہچان نہیں پائے دشمن لبادے میں آیا ابن زیاد جو ہے وہ لبادے میں آیا اور اس چکر میں کہ امام آ رہے ہیں اور آ کر اس نے جو ہے وہ سب پورا نظام جو ہے وہ لے لیا جس میں دنیا پرستی دولت سونا اسائش کی زندگی جان کا خطرہ گھر کا خطرہ اولاد کا خطرہ اسٹیٹس حیثیت یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں ہم بھی انہی چیزوں میں گرفتار ہیں دنیا کے اندر ابھی کل امام زمانہ آئے اور اگر مجھے یہاں سے ہٹا دے کہ بھائی یہ آپ کے سٹیٹس ختم ہے اب آپ کچھ اور کریں گے یہ مثلا آپ اعلان کریں گے مجلس نہیں پڑیں گے تو کیا میں تیار ہوں اس سٹیٹس سے ہٹنے کے لیے امام کی خاطر یا نہیں نہیں مولا میں مجلس میرا سٹینڈرڈ ہے مولا نا میں مولا میں اعلان کروں گا اسی طرح ہماری زندگی کے مختلف چیزیں ہیں کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ پائیں گے جو ہم نے پکڑ کے رکھی ہوئی آج زندگی کے اندر جو چھوڑ پر